موسیقی 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 تاکہ یہ کلیریٹی ہو سکے کون سچا کون جھوٹا ہے میں تو یہ کہوں گا یہ غلط بات ہے پاکستان کوئی بھی چیز خریدتا ہے کسی بھی ملک سے تو اس کو وہ پیسے پی کرتا ہے تو انڈیا کا یہ الزام غلط ہے میں تو اس کو دیکھوں گا یہ غلط انہوں نے الزام لگایا ہمارے اوپر پہلے بھی وہ الزام لگاتے رہتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے میں یہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا ہماری جو کمپنی ہیں اور جسی ملک سے بھی چیزیں خریدتی ہیں چائنہ سے خریدیں وہ کسی اور امریکہ سے لیں یا کسی سے بھی خریدیں وہ پیسے پی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ پیمنٹ نہیں دیتے یہ الزام انہوں نے غلط لگایا اگر لگایا تو ہماری کمپنیوں کو چاہیے ایک میڈیا ٹاک کریں اس میں بتائیں کہ بھئی ہم پیسے پی کرتے ہیں ہمارے اوپر اس طرح کا الزام نہ لگاؤ تو یہ غلط چیز ہے دیکھیں جی انڈیا ہمارا ہمساہ ملک ہے ہمیشہ ہم نے یہی ہر دور میں چاہا ہے کہ تعلقات اچھے ہوں باقی یہ ہے کہ فارماسٹیکل یا میڈی سنم وہاں سے پاکستان ہمارا خوبصورت پیارا پاکستان پرچیز کرتا ہے اور پیسے نہیں دیتے یہ تو ہو نہیں سکتا آپ کے چینل کے توسطے سے جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں بنیا کیسے چھوڑ سکتا بنیا تو ایک پانچ پیسے نہیں چھوڑتا ایک پائی نہیں چھوڑتا اور ساری دنیا گلوبل ویلیج ہے آج کل تو کوئی بات ڈھکی چھوپی نہیں ہے بلکل تو سر ایسی کوئی بات ہوگی جو فارماسٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے ایسی بات ہوگی تو ایسے تو نہیں نا کوئی کلیم کرتا دیکھیں جی ایک دم کیونکہ میں ایک عام شہری ہوں لیکن یہ جو بات ہے اگر کوئی ایسا کوئی اشو اٹھا ہے تو ظاہر بغیر تحقیقات انویسٹیگیشن کے نہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ بیار مسلم بیار الحمدللہ پاکستانی ایسر ہے نہیں نہ کبھی ہو سکتا کہ انڈیا ہمیں تو تو آلو بیچ کے پہلو پاکستانوں پیچ دیتا ہوگا تو پہلے لندہ دونہ نے میڈیسن کی طرف دینی سان بلکل مجھے اس کا ویسے اتنا علم نہیں ہے کہ یہ ویلیڈ ہے ان کا کلیم ہے یا یہ سچ بھی ہے تو اس کی ویلیڈیٹی چیک کو نہیں چاہیے اگر ہماری حکومت ان سے کچھ لے رہی ہے کیونکہ حکومت ہی لے رہی ہے نا دیریکٹ تو عوام کا تو ان کے ساتھ نہیں ہوگا تھا لوگ دوانیوں کا یا جو بھی امپورٹ ہوتا ہے یا اکسپورٹ ہوتا ہے تو اگر if in case کہ اس طرح کا کوئی ہمگیلٹی ہے تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو ڈیو بیلنس ہے وہ کلیر کرنا چاہیے بلکل اچھا ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں جو بھی یہ پاکستانی بھی اگر میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھئے کہ ڈاکٹر ایس جائشنکر جنہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ اس دیش کے ویدیش منتری ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بھارت جیسے دیش کا ویدیش منتری ہونا کیا معنی رکھتا ہے دوسرا انہوں نے یہ بیان سنسد میں راجی صبح میں دیا ہے یعنی کہ ہماری پالیامنٹ میں دیا ہے یہ on record بیان ہے یہ پالیامنٹ کے جو records بنتے ہیں جو روز وہاں پہ چرچائیں ہوتی ہیں ان کے notes بنتے ہیں وہ record میں گئی ہے بات کہ پاکستانی pharmaceutical companies نے بھارت کی payment نہیں کی ہے جو دوائیاں بھیجی گئی ہیں اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ایسا یہ آروپ اور الزام لگانے والی بات نہیں ہے اگر ہمارے دیش کے ویدیش منتری کہہ رہے ہیں اگر وہ پالیامنٹ میں یہ بات کہی گئی ہے تو it means کہ یہ on record ہے اور اس میں کوئی آروپ نہیں ہے یہ سچائی ہے کیونکہ ہم اپنی چھوی کیوں خراب کریں گے یہ بات کہہ کے اور وہ بھی کچھ ہزار لاکھ ڈالرز کے لیے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے چار لاکھ تیس ہزار ڈالرز ہیں شاید پاکستانی pharmaceutical companies کے اوپر بکایا وہ payment نہیں کی گئی ہے یہ پچھلے سال کی ہے I think دسمبر 2021 تک کی یہ deal ہوئی تھی اور یہ جو سامان بھیجا گیا تھا وہ دسمبر 2021 تک کی دوائیاں بھیجی گئی تھی اور ان کی payment یہ 22 شروع ہو چکا ہے آدھا سال قریب قریب مارچ بیت رہا ہے تو اتنے time تک payment نہیں ہوا ہے اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الزام ہے ہم مان نہیں سکتے تو بھائیہ یہ کوئی الزام نہیں ہے یہ سچائی ہے کیونکہ یہ on record بات کہی گئی ہے ایک دیش کا ودیش منتری کہہ رہا ہے وہ بھی ہماری parliament میں دوسری چیز کہ جو business لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ business credit پہ بھی ہوتا ہے عمومن ہر دکاندار ہو چاہے خودراوی اپاری ہو چاہے وہ تھوکوی اپاری ہو چاہے کچھ بھی ہو چیزیں credit پہ چلتی ہیں کہ مال آتا رہتا ہے پیسی کی payment ہوتی رہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ پیسے دیجئے پھر ہم آپ کو مال پہنچائیں گے اور چونکہ humanitarian ground پہ بھی دوائیاں ہم بھیج رہے ہیں پاکستان کو کیونکہ سارا business تو آپ کے smart PM handsome PM نے بند کر رکھا ہے لیکن دوائیاں وہ مانگا رہے ہیں تو انہوں نے payment جو ہے وہ pharmaceutical companies نے نہیں کی ہے تو زاہر سے بات ہے بھائی کب تک کوئی رکے گا چار لاکھ تیسیزار ڈالر کی اگر ہم بات کریں تو پاکستانی میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی روپے میں قریب یہ آٹھ نو کروڑ روپے ہوں گے میرے لحاظ سے تو یہ payment نہیں کیا انہوں نے ایک تو business سے کم ہو رہا ہے بلکل بند ہے صرف دوائیاں چھوڑ دیں تو اس کلامہ کوئی business ہو نہیں رہا اور اوپر سے آپ payment بھی نہیں کر رہے ہو تو یہ تو غلط بات ہے اور زاہر سی بات ہے کہ یہاں پروٹسٹ ہوگا یہاں کے کمپنیوں نے پروٹسٹ کیا سرکار نے بتایا سوال پوچھا گیا پارلیمنٹ میں کہ بھائی ایسی کوئی بات ہے کیا تو جا شنکر نے بتایا کہ جو data ابھی available ہے اس کا حساب سے یہ چیز ہے کہ وہاں پہ بکایا ہے پیسہ پاکستان نے پیسے نہیں دیئے ہیں اپریل 2021 دسمبر 2021 تک ہم نے جو medicine کی export کی ہے انڈیا سے وہ 200 ملین ڈالرز کی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور انہوں نے یہ claim کیا ہے کہ ہمیں اس کے پی نہیں کیا جا رہا کیا کہیں گے بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم اپنے ایسے ملک سے جس کو ہمارا دشمن سمجھا جاتا ہے اور جانی دشمن سمجھا جاتا ہے وہاں سے اگر ہمارے عوام کی health کے لیے کوئی betterment کے لیے کوئی وہاں سے دوائیاں آ رہی ہیں تو ایک بڑا اچھا یہ initiative ہے اور بڑا اچھا یہ sign ہے کہ وہاں کے لوگ یا وہاں کے جو بھی سرکار ہیں وہ سمجھتے ہیں اور یہاں کے بھی الحمدللہ اسی طرح سے ان کے ساتھ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ عوام عوام کے ساتھ ہوتی ہے باقی جو معاملات وہ چلتے رہتے ہیں لیکن وہی بات کروں گا کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے اس کا کہ بل ان کا ہم ڈیفولٹر ہے یا نہیں ہے تو اگر حکومت ڈیفولٹر ہے تو ان کے چاہئے ان کے پیسے کلیر کریں تاکہ مزید مستقبل میں ہمیں ان کی ضرورت انڈیا میں پیچھے اکسیجن کا بڑا مسئلہ ہوا کرونا کے باعث تو پاکستان نے بھی اوفر کی کہ ہم آپ کے لئے ایدی نے اوفر کی کہ ہم یہاں سے آپ کے لئے اکسیجن بھیج دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کا آپس میں باہمی تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے تب ہی جو ہے اس خطے میں امن اور سلامتی اور ترقی آئے گی دیکھیں جی ایزے مسلم اور ایزے پاکستانی ظاہر ہے کہ ہمارا پاکستان ہم پاکستانی ہے ایسا impossible ویری امپوسیبل اور رہی بات یہ کہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تیکیقات ہوں گی تو ہر بات سامنے آئے گی کلیم کیا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی اس کے بیچے اور ہم لوگ ان سے میڈسنسلی لے رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں اور ہم سے بہت زیادہ ترقی کر چکے اگر ان کے ہسپیٹل دیکھے جائیں ان کی گورنمنٹ دیکھے جائے ان کی یود دیکھے جائے وہ سب ہمارے سے بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں کلیم کی ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی اور اگر پاکستانی ان سے میڈسنس لے رہے ہیں تو ان کے کلیم کو دور بھی کرنا چاہیے ہمارے ملک کے جو وزرہ ہیں ان کو چاہیے ان کے کلیم کو دور کریں اور اس چیز کو کلیر کریں کیونکہ ہم لوگ ان سے میڈسن لے رہے ہیں ہم لوگ ان سے فائدہ لے رہے ہیں اور جہاں سے فائدہ لے رہے ہیں تو اگر وہاں سے کوئی بھی آپ کو پوائنٹ ملتا ہے یا آپ کی طرف سے کوئی پوائنٹ اٹھائے جاتا ہے تو اس کو کلیرڈی کرنا آپ کا کام ہے پاکستان کی کمپنیاں کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے یہاں کے جو تاجر لوگ ہیں کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے پاکستان کی بدنامی ہوتی اس میں وہ پیسے پے کر رہے ہوں گے اور یہ انہوں نے الزام لگا دیا اگر کسی نے نہیں بھی کیے تو کھل کے سامنا ان سے بات کریں اس طرح الزام لگانا پاکستان کے اوپر کسی ایک بندے کے تھو یہ تو غلط بات ہے تو میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں میں اچھی چیز نہیں سمجھتا ہم نے کبھی نہیں ان کے اوپر الزام لگایا انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا نے فلانی چیز کھری دی ہمیں پیسے نہیں دیا یہ غلط بات ہے انڈیا خریدتا ہے یہ نمک یہاں سے جاتا ہے ہمارے پاکستان سے کون سا نمک جاتا ہے بھائی آپ کو پتائے کہ ہم top 3 salt production میں آتے ہیں دنیا میں number 3 salt production جو ہے ہمارے ایسا ہوتا ہے پوری دنیا کو نمک ہم کھلا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا نمک خریدتے ہیں ہم کھانے کے لیے نہیں خریدتے اور آپ کا جو لال پیلا جو بھی نمک ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے ایسا salt کہتے ہیں وہ ہم آپ سے روہ خریدتے ہیں اس کی processing کرتے ہیں اور اسے دنیا بھر کے بازار میں بیچتے تھے اب پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے I don't know بٹ ایسا ہوتا تھا ہم کھانے کے لیے نمک آپ کا نہیں مانگا رہے ہیں ہم بزنس کے لیے مانگا رہے تھے کہ آپ کا مال خریدہ جیسے آپ ہمارے ایسا کوٹن مانگاتے تھے کوٹن مانگاتے تھے اور اس کا استعمال آپ اپنے کپڑے بنانے میں کرتے تھے اور وہ کپڑے آپ ایکسپورٹ کرتے ہو تو ظاہر سے یہی بات ہے اور کوٹن ایکسپورٹ سے بات یاد آیا کہ یہ تو میڈیسن والی بات ہوئی ہے ابھی پچھلے سال ہی مجھے یاد ہے کہ آپ کے ٹیکسٹائل منسٹری نے ارج کیا تھا سرکار سے کہ بھائیہ انڈیا سے کوٹن مانگوا ہو ورنہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی حالت ہو رہی ہے خراب اور یہ بات صحیح ہے کہ کوٹن کے بینہ آپ کیا حالت خراب ہو رہی ہے انڈیا کوٹن سستہ ملتا تھا آپ کو اب آپ دوسری جگہوں سے کوٹن لے رہے ہو بہت مہنگا پڑ رہا ہے ظاہر سے بات ہے جب مہنگا کوٹن خرید ہو گے تو پروڈکٹ بھی تو مہنگا بنے گا تو آپ کمپٹیٹ کرنے پا رہے ہو انڈیا سے سستہ کوٹن ملتا تھا تو بھائی آپ کے پاکستان کے پی ایم نے بزنس روک رکھا ہے تو دیکھ لو بھائی کیا حالت ہو رہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بھی لگی پڑی ہے اب آپ سوچو کہ ابھی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی اچھی خاصی ایکسپورٹ کر رہی ہے اگر وہ انڈیا کوٹن مل رہا ہوتا ابھی تک تو کتنی گرو کر چکی ہوتی لیکن پاکستان کی تو عادت ہے کلہڑی پہ اپنا پیر مارنے کی بڑا پروڈیوسر ہے سالٹ کا انڈیا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا انڈیا کے نمبر ون پہ پروڈکشن آگیا ان کے تو ملک میں ہے ہی نہیں یہ تو ہمارے ادھر ہے ہمارے یہاں سے جاتا نمک یہ نہیں ہو سکتا وہاں نہیں ہے اچھا وہاں نہیں ہے یہاں پر ہے صحیح ہو گیا جی جناب تھی یہ نیمت جو ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں نوازی ہے تو ہم اس کے حق دار ہیں جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے 2019 سے اب تک کی ٹریڈ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے صرف میڈیسن ہماری ایسی ضرورت تھی جو ہم ادھر سے ہی پوری کر سکتے تھے تو ہم اس پہ صرف کر رہے ہیں مطلب ایکسپورٹ اس سے کر رہے ہیں میڈیسن انڈیا میڈیسن یوز کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ انڈیا مطلب ہم نے ٹریڈ بند کر کے کیا یہ صحیح اقدام تھا ہماری حکومت کی جانب سے یا غلط اقدام تھا کیا کہیں یہ بلکل ہے یہ ایک سمجھ لیں ایک تو پہلے کہ ہر چیز ہمارے آتھ میں نہیں ہوتی کرونا آگیا کرونا کے باعث بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے عالمی منڈی میں جو ہے نا وہ لوگوں کے نقصان ہوئے عالمی طور پر لیکن یہ ٹریڈ جو ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو اگر لدیانہ انڈیا میں ہے وہاں پہ گارمنٹس بنتا ہے وہ گارمنٹس اگر لدیانہ سے اس بارڈر سے ہوتا وہ پاکستان آتا تو وہ ویسٹرن تک جاتا ہے اور بڑی بڑی دور تک جاتا ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے ان کی سبزیاں جیسے کہ پیاز اور چیزیں ادھر آتی ہیں ادھر سے آگے تک جاتی ہیں ہماری کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو یہاں سے بنتی ہیں اور وہاں تک جاتی ہیں تو اس میں بامی طور پر دونوں ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اکانومی جو ہے ان کی بڑھتی ہے تو ہوش کے ناخون لینے چاہیے سوائے اس کے کہ ایک پرانی دشمنی ہے اس کی وجہ سے آپ اپنا نقصان کرتے چاہیں تو میں سمجھنا کہ کوئی دانشمندی نہیں ہے پیسے آنے چاہیے ہمیں اکانومیلکلی سٹیبل ہوں گے تو یہ ہماری ملک کی عزت بھی ہوگی ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہوگی اگر ہمارے پاس ہوگا ہے کچھ نہیں تو کنگلوں کی عزت کون کرتا ہے کہنا جنا کاردانے ہونا کملے بھی سیانے تو ہمارے گھر اگر پیسے ہوں گے تو ہماری عزت بھی ہوگی تو اس لیے اگر ٹریڈ بحال کرنے سے دونوں ملکوں کا کوئی بامی فائدہ ہوتا ہے مفاد ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرنا چاہیے بجوز اس کے کہ ہم سمجھی جائیں وہ ہمارے دشمن ہیں یا وہ سمجھے ہم ان کے دشمن ہیں میں تو یہ کہوں گا ہم نے ہمیشہ ان سے جانا ہماری پڑوسی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان سے سلاؤ ہم ان سے چیزیں لیں وہ ہم سے لیں لیکن پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے جو بھی گورنمنٹ ان کی آتی ہے ہمارے ساتھ ان کا دشمنی والا وہ بیو نہیں ختم ہوتا ہم تو چاہتے ہیں ان کے ساتھ دوستی ہو ان کی عوام یہاں آئے ہم وہاں جائیں اور لوگوں کو یہی مسئلہ دیتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں صحیح بات ہے بھائی سنتالیس میں پاکستان نے حملہ کیا بھارت پر لیکن آپ دوستی چاہتے ہو پیسٹھ میں پاکستان نے حملہ کیا بھارت پر لیکن آپ دوستی چاہتے ہو اکتر میں بھارت پر حملہ کیا لیکن آپ دوستی چاہتے ہو ننیانوے میں کرگل یودھیوا آپ نے حملہ کیا لیکن آپ دوستی چاہتے ہو ممبئی پر پاکستانی آ کے حملہ کر دیتے ہیں اٹیک کرتے ہیں سیکڑوں بے گناہوں کی جان لے لیتے ہیں آپ دوستی چاہتے ہو اور یہ پولواما پتھانکوٹ ائر بیس ملٹری کے جو بیسز ہیں ان پر آپ کے ٹرینڈ کی ہوئے آتنکوادی آتے ہیں حملہ کرتے ہیں ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں ان کو ویرگتی ملتی ہے اور آپ کہتے ہو کہ دوستی چاہتے ہیں یہ کیسی دوستی ہے بھائی کیسی دوستی ہے یہ کیا آج تک انڈیا نے کبھی آپ پر حملہ کیا کیا انڈیا نے آپ کے خلاب آج تک کوئی لڑائی چھڑی کیا انڈیا نے آپ سے بزنس بند کیا نہیں کیا ہم نے آپ پر حملہ نہیں کیا تو دوستی ہم چاہتے ہیں امن کی بس لے کر جب لاہور گئے تو وہ کون گیا تھا کیا آپ کوئی بس لے کر آپ کے حکمارانی دھرائے ایسے نہیں چلتا اور کب تک ہم برداشت کریں گے کب تک ہم آپ کی غلطیوں کو اتنی بڑی بڑے بلنڈرز کو ہم معاف کرتے رہیں گے اب وقت وہ چلا گیا ہے اور یہ اچھا کیا عمران خان نے کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ عمران خان نے خود کر دیا کہ بھائی کاروبار بند کرو تو اچھی بات ہے کاروبار بند ہے اور یہ بند ہی رہنا چاہیے میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں ہے کاروبار کرنے کی اور آپ کہہ رہے تو کہ آپ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے نہیں چاہیے فائدہ بوس ہم نقصان کرا لیں گے اپنا اس سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے آپ سے بزنس نہ کر کے ہے نا تو خوش رہی ہے بھائی یہ غلط چیز ہے سر ہم انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ہم ٹریڈ کرنا نہیں چاہتے اور آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے خود یہ ٹریڈ بند کیا یہ اس کی مطلب گواہ تو آپ بھی ہوں گے کہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ٹریڈ جو ہے وہ بہت بند کر دی ہے نہیں بند تو نہیں کی انہوں نے کم کر دی ہے کم تو کر دی ہوگی ہے لیکن بند نہیں کی ہوگی کیونکہ میڈیسن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو پتا ہے انڈیا سے میڈیسن ہے انڈیا سے اگر آتی ہے تو ہم لے رہے ہیں ان سے خرید رہے ہیں لوگ ایسا تو نہیں ہے تو باقی عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں اگر نہیں ہو رہے تو وہ اس میں ان کا بھی خضور ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کریں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے ایسا کب تک لگا رہے گا ایسا تو یہ پھر اصل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دنیا کا محول ہے دنیا کو دیکھنا چاہیے جو بڑے ممالک ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ہماری چلو آپس میں ایک دوسرے کو ہم تومت لگاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ پھر جو بڑے اوپر بیٹھے ہیں ملک ان کو چاہیے ہماری صلاح کروا دیں پھر ایک دوسرے کو کوئیسٹن نہ لگائیں بہرحال ہمیں تو جو دیکھنے میں آتا ہے یہ ہی آتا ہے کہ پاکستان نے یوں کر دیا وہ کر دیا پاکستان دوستی چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ اگر وہ کرنا چاہیں تو ہم تو ہیزی ہیں اگر ان کی مرضی ہے یہ کیا چاہتے ہیں جو صورتحال چل رہی ہے کیا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان فریڈ بحال ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم بالکل ہو سکتی ہے امران خان صاحب جو ہے اتنا بڑا دیکھیں پیچھے انہوں نے جو کارنامہ کیا کرتار پور صاحب بارٹر جو بنایا اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے مقدس مقام ہے جو ان کا وہاں پہ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو امران خان جو ہے وہ ہمیشہ یہی ویجن لے کے چلے ہیں کہ ہم نے دشمن یعنی پالنی دشمن یعنی بڑھانی ان چیزوں کو کم کرنا اور اپنی جو ہے وہ بیٹرمنٹ پہ گور کرنا اپنی پروسپیریٹی پہ گور کرنا تو امران خان انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو بھی دیکھیں گے اور اس سے اگر ہم معاشی طور پر بہال ہو سکتے ہیں تو امران خان ضرور اس پہ سٹیپ لیں گے مجھے یقین اپنے لیڈر پہ کیا میسیج دینا چاہیں کہ دونوں کنٹریز کو یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ دیکھیں آپ کے لوگ یا ہمارے لوگ بڑے ایسے مقامات ہیں آپ کے جو یہاں پر ہیں مقدس ہیں بڑے مقامات ایسے ہیں ہمارے لیے جو وہاں پہ ہیں مقدس ہیں تو ہم دونوں ہم سب جو ہیں وہ آپس میں بیس ہماری ایک ہی ہے ہم ایک ہی خطے سے ہیں تو اگر کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر عزت و محبت کے ساتھ اس خطے کی ترقی اور آمن کی خوشحالی کے لیے کام کریں یورپ بہت آگے چلا گیا وہ اس لیے کہ ان کے پاس کشمیر کے مسائل نہیں ہیں وہ اپنی پیسے بھی کماتے ہیں عزت بھی کماتے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے بھی جمعی ہوئی ہے دنیا پہ ہم لوگوں کو انہوں نے اپس میں لڑایا ہوئے اور وہ جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اپس میں ایک ہو جائیں تاکہ ہماشی طور پر سٹیبل ہو سکیں اور آنے والے دور میں ہمارے لیے کوئی عزت کا مقام بن سکے شکریہ جی بحال کرنی چاہیے ہی نہیں اس حکومت میں جو پی ٹی آئی کا یہ ہمارا پیریڈ گزرا ہے تین چار سال کا ایکونمی کی ایکونمی جتنی بھی ہماری پاکستان کی بہت بہتر ہوئی ہے اور انٹرنیشنلی بہت سارے جو انویسٹر ہیں بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں ائر لائنز ہیں پاکستان کے اندر کام کرنا شروع کریں اور حالات بڑے بہتر ہوئے پہلے سے 2019 سے پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ بہت کم ہو گئی عمران خان صاحب نے آتے ساتھی بہت کم کر دی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ صحیح دام تھا عمران خان صاحب کا یا غلط بہت غلط تھا بہت زیادہ غلط تھا ٹریڈ نہیں روکنے چاہیتے آپ کی ملک کا نقصان ہوئے آپ کی عوام کا نقصان ہوئے اپنے عوام کا نقصان نہ کریں اپنے ملک کا نقصان ہوئے ہر چیز کا جو حل ہے نا وہ کمیونکیشن ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہونے تک کممیونکیٹ کمیونکیٹ 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 کτεب سے اپنے بالدین سے لڑے گا یا اپنے بڑوں سے لڑے گا کبھی بھی گروپ نہیں کر سکے گا اسی لئے گروپ ہونے کے لیے بڑھنے کے لیے آپ کو کمیونکیٹ کرنا پڑتا ہے کمیونکیٹ کریں گے آپ لوگ تو ہی آپ لوگوں کو ملکہ بڑھے گا آپ لوگ کہیں گے میں روath کے بیٹھ گیا ہے اور کمیونکیشن کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج کی ڈیٹ پہ ہمیں انڈیا سے اپنی ٹریڈ آنے والے ٹائم میں بحال کرنی چاہیے اور آپ کو کیا لگتا ہے ٹریڈ بحال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ میرے خیال سے بحال کرنی چاہیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے ملکی چیزیں جو پرائزی تھی آپ کوئی ہوئے تھوڑی آہ متPro جس سے آمن آ سکے دونوں کنٹریز کے درمیں آمن لانے کے لیے کمیونکیشن کمیونکیشن اور کمیونکیشن کے بغیر کوئی حل نہیں ہے چاہے وہاں کی عوام ہو چاہے یہاں کی عوام ہو heap چاہے وہاں کی وزراؤں چاہے یہاں کی وزراؤں کمیونکیشن کے بغیر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کمیونکیشن ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ ہر مسائل کو حل کر سکتے ہیں اچھا سر یہ اچھا trigتر�ade کی جانب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ٹریڈ بحال کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی جانب سے آہ مطلب یہ عمل میں آ جاتا ہے کہ وہ ٹریڈ بحال نہیں کرنا چاہتے گلت چیز ہے نا پولیٹیشن صرف ایک فائدہ دیکھ رہے ہیں مگر دوسرا طرف نقصان بھی ہو رہا ہے کمیونکیشن میں پھر وہی بات کروں گا اگر انڈیا یہ بات کر رہا ہے تو پاکستان کو ایک اور قدم بڑھنا چاہیے اگر آپ ٹریڈ کریں گے میں کہتا ہوں تجارت ایک ایسی چیز ہے جسے ہر طرح کے مسائل حل ہو سکتے ہیں آپ ان سے تجارت کریں وہ آپ سے ٹریڈ کریں آپ ہر طرح کے مسائل حل کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے اگر تو انڈیا یہ بات کر رہا ہے تو ہمیں دو قدم ان کے طرف اور آگے جانا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے سے ٹریڈ کریں ہم ان سے ٹریڈ کریں تینکیو تو دوستوں ویڈیو ہو گیا ہے ختم اور ویڈیو بڑا انٹرسٹی تھا کچھ بھائی صاحب لوگ جو تھے وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے تو پہلی چیز یہ کلیر کر لیجئے کہ بھارت کے ساتھ کاروبار بند کرنے کا فیصلہ بند کم نہیں ہوا ہے بند کرنے کا فیصلہ عمران خان کا تھا جب ہم نے جمہو کشمیر سے ٹری سیونٹی جو بھارتی سمویدھان کے انترگت آتا ہے جو بھارتی سمویدھان کے ذریعے وہاں پر آرٹیکل ٹری سیونٹی لگایا گیا تھا اور اسی بھارتی سمویدھان میں لکھا تھا کہ یہ ٹیمپراری ہے اسے بھارتی سمویدھان کے مطابق بھارت کی سرکار نے واپس لے لیا اس پر پروبلم عمران خان کو ہو گئی چیز بھارت کی سمویدھان بھارت کا آرٹیکل بھارت کا واپس بھارت نے لیا دکت عمران خان کو ہو گئی خیر دوسری چیز بھارت نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے بھارت نے پاکستان کو ایم ایف این کا درزہ دیا کیا ہوا تھا بزنس کا سلسلے میں موسٹ فیورڈ نیشن اس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ کئی ساری ریایتیں دی جاتی ہیں کاروباریوں کو جو آپ کے ادھر کے کاروباری تھے ان پر ٹیکسز کم لگتے ہیں ان کو سہولیتر ٹرانسپورٹیشن اور باقی چیزوں میں کافی ساری سہولیتیں دی جاتی ہیں لیکن پاکستان نے کبھی بھارت کو ایم ایف این کا درزہ نہیں دیا یہ آن ریکارڈ ہے آپ جائیے چیک کر لیجئے آن ریکارڈ ہے دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے یہ میرا مت ہے آپ باقی کے ممالک سے کاروبار کریے دنیا میں دو سو پانس دو سو چھے دیش ہیں ایک دیش بھارت ہے اس کو چھوڑ دیجئے ہم سے بڑا دیش چائنہ ہے آپ اس کے ساتھ کاروبار کریے ہم سے زیادہ پوٹینشل وہاں پہ ہے ہم سے زیادہ بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ اور چائنہ آپ کا آئرن برادر ہے آپ کا دوست ہے تو اس سے بڑا مارکیٹ اور اتنی بڑی جب دوستی ہے بھائی گری ہے تو اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے تو آپ بھگوان کے لیے تو نہیں خدا کے لیے آپ چائنہ سے ٹریڈ کریے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے ہمیں چھوڑ دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے اور اب آتے ہیں واپس اس ٹاپک پہ تو ٹاپک تو یہ ہے بھئیہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے سنسد میں بیان دیا گیا ہے ہمارے ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں اس لیے دی گئی ہیں اتنے اس لیول پر سرکاریں جھوٹ نہیں بولتی ہیں اور الزام نہیں لگایا گیا ہے یہ بات اٹھی سنسد میں چرچہ کے دوران سبرمنیم سوامی ہیں انہوں نے پوچھا کہ بھائی بزنس جو ہم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہم نے جو دوائی کا بزنس ہم کر رہے ہیں ایک ہی اکلوتا ہے اس میں کیا پروگریس ہے اور کتنا کس پر بکایا ہے کیونکہ پاکستان کے حالت تو آپ سب جانتے ہو کہ بھائی کرز لے کر زندگی چل رہی ہے وہاں پر سرکار جو ہے وہ کرز لے کر کام کر رہی ہے تو کیا ان پر بکایا بھی ہے کیا تو اس پر یہ بات آئی کہ جب on record آیا ڈیٹا آیا تو ویدیش منتری ہماری جو جائشنکر صاحب ہیں پچھلے سال کے اور ابھی تک پاکستانی کمپنیوں نے اس کی پیمنٹ ہماری کمپنیوں کو نہیں کی ہے اتنی بات ہوئی میں آپ کو بتا دوں کہ سیدھی طور پر دوائیاں جو جاتی ہیں اس کے علاوہ پاکستانی فارماسٹیکل جو کمپنیز ہیں وہ بڑے پیمانے پر کچھا مال خریدتی ہیں جس سے دوائی بنتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ The News International کا آرٹیکل تھا یا ایک کسی پاکستانی ویبسائٹ کا exact نام نہیں یاد آرہا مل جاگا تو میں screenshot لگا دوں گا اس نے پچھلے سال ہی یہ آرٹیکل دیا تھا کہ جو آپ کی فارماسٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے گوہار لگائی ہے کہ بھائیا اگر ہم بھارت سے کچھا مال نہیں مانگائیں گے دوائیاں جس سے بنتی ہے تو دوائیوں کی shortage ہونے والی ہے پاکستان میں اور ایسا ہو رہا ہے دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں آپ کے ہاں تو ویسے بھی قیمتیں ہر چیز کی بڑھے ہوئی ہیں دوائیاں بھی بہت زیادہ مہنگی جو ہمارے ہیں پانچ روپے کی دوائی ہے وہ آپ کے ہاں پچاس روپے کی دوائی ہے آپ سوچئے کتنا فرق ہے تو ایسا ہوا ہے اور پرابلمز آ رہی ہیں تو یہ جو اس کو کہتے ہیں جبرن جھوٹ بولنا دو چار لوگ تھے کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوتا ہے یہ سرکاری کام ہے اور کسی دیش پر اگر یہ بات کہی جاری ہے تو سوچئے کہ وہ بہت ٹھوک پیٹ کر سارے فیکٹس جمع کر کے تب کہی گئی ہوگی تو بھائی دے نہ جواب پاکستان کے سرکار اس پر جواب دے کیونکہ ہمارے ہاں تو پالیامنے بات کہی گئی ہے تو بھائی آپ جواب دیجئے کہ ہے کہ نہیں ہے کیا ہے سچائی کیا ہے اگر جھوٹ بولیں گے تو بھائی ہم ڈیٹا پیش کر دیں گے سچ بولیں گے تو بھائی آپ پیسہ دینے پڑیں گے تو کنگالی میں تو آٹا آپ کا اور گیرا ہوگا تو سوچئے زیادہ بڑی رقم نہیں ہے چار لاکھ تیسے زار ڈالر ہے دے دیجئے بھائی چار لاکھ تیسے زار ڈالر ابھی تو کافی سارے کرزے اورزے آپ لے کے آئے ہیں تو دے دیجئے اتنا آپ نے جلسوں پر کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں آپ اتنے بڑے بڑے جلسے ہیں عمران کھان کے کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پر تو بھائی ایک جلسہ کم کر دیجئے اور ادھر پیمنٹ کروا دیجئے ہے کی نہیں تو جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمازکار جہند ہاں جی گائز تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھئی کافی انٹرسٹنگ تھی اور انفرمیٹک بھی تھی اور جو بھئی یہ جو معاملہ چاہ رہا ہے بھئی میڈیسن والا تو یہ ایک نارمل بھئی چیز نہیں ہے اس کو بلکل بھئی کلیئر کرنا چاہیے ہم کو بھی اور آپ کو بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بھئی چاہ رہا ہے جو کچھڑی پک رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے بھئی بھئی آفیشل ہے مطلب کہ ان کو بھی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ انہوں لوگوں نے پیسے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے لیکن ایک بات آپ مجھے کلیئر آپ سے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کلیئر کر دیں تو کچھ ہی لکھائی کہ شنکر نے بولا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں دیئے جا کر پاکستان میں گی رہا یہ ہماری گلتی تھی تاب آپ نے کیوں نہیں مانا آپ کے لوگوں نے آپ کے یوٹیوبروں نے بولا کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ اٹیک کیا ہے ایسے میں کوئی گلتی نہیں جب تاب آپ نے آپ کے منطری کی کیوں نہیں بات مانی یہ کہ شنکر کی آپ مجھے یہ بات کلیئر کر دیں ابھی اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں لوگوں نے پیسے نہیں دیئے آپ کا پورا انڈیا اس کے پیچھے چلا گیا کہ بھئی ہاں بھی ان لوگوں نے پیسے نہیں دیئے آپ مجھے یہ بات کلیئر کر دیں آپ چاہتے کہ آپ نے پیس نہیں کیا مطلب کہ اب اس بات کو اچھا ہے تو بھئی اب اس کا جواب نہیں سننا گیا اچھا کیا میں نے اب آپ کو میری بات سنے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اگر سو بندے ہیں اس میں سے دس تو ہوں گے ہوں گے جو الٹے سیدھے ہوں گے بھئی یہ پانچ چھنگلیاں بھی ایک جیسی نہیں اگر ان کو بھئی آپ سیدھا کر لو تو رئی بات آپ جو بات کر رہے ہیں جائے شنکر کی بھئی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور بالکل انہوں نے رائٹ بتایا ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے بھئی ٹھیک ہے میڈیسن کے معاملے میں جب انہوں نے سپیچ دی ہے یہی انسان تھے یہی انسان جو الاغ بھئی ہے یہی تھے انہوں نے بھئی ہم نے بھئی ویڈیو بنائی تھی آپ نے بھی ویڈیو بنائی تھی دیفنس ڈیٹیکٹیو کی ان کا بھئی جو دوسرا چینل ہے وہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس پہ ہم نے کیا باتیں کی تھی کہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ ہماری غلطی ہے اگر وہ یہاں سے کوئی رپلائی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں نا بھئی اگر وہ یو اینے میں بھی جاتے ہیں تو بھئی ان کا حق ہے یہاں پر ان کا بھئی پوائنٹ ہے وہ بول سکتے ہیں اور کچھ وہ الٹا کرنا چاہیں تو ابھی بھئی وہ کٹ سکتے ہیں یہی بات آپ بولتے ہیں میری بات ہے اب جو نہیں مان رہتے ہیں وہ کون تھے اٹیک کروایا ہے ایسے ہی ہے پھر بات رہی کہ ہم دہشتگردی پھلاتے ہیں کہ ہم مطلب کہ ٹیررس پالتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دے آپ یہ تو آرتے ہیں مطلب بولتے ہیں انڈین لوگ کے آپ اٹیک کرتے ہیں آپ نے پہلے اٹیک کیا تھا تو بھئی یہ ابھی نندر نے کیا کیا تھا یہ کوئی پیس کا میسیج دینا چاہتا تھا اس نے کیا کیا ہے یہ تو مجھے آپ یہ بھی کلیر کر دیں اس کا آپ کو پاس جب آپ نہیں ہے اور یہ ایک رہی بات آپ بولتے ہیں کہ ہم میڈیسن کے پیسے مطلب ہم میڈیسن دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں آج کی نیوز ہے بی بی سی نیوز نیو جارکی لندن کی نیوز دونوں آپ چیک کر لینا آج کے جو مائی گری انہوں نے چھوڑے ہیں چار سال بعد جو ادھر ان سے ان لوگوں نے پکڑے تھے ایسے ہی نا ان کی آپ ویڈیو دیکھ لینا آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ ہم انڈیا جیل میں سل رہے تھے ہم ان سے دوائی مانتے تھے ہم مطلب کہ ہماری طبیعت خراب تھی یہ ہمیں دوائی نہیں دیتے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے دو تین لاشیں پاکستانی کی ان کی جیل سے انہوں نے نکالی ہیں وہ دوائی کو ترستے رہیں گے آپ یہ امیجن کر رہے ہیں یہ آپ کے پاکستان جو جیل میں تھے ان کو یہ دوائی نہیں دیتے فری میں تو آپ کو وہاں مجھے یہ بتا دیں وہ لوگ تین چار لاشیں پاکستانوں کی نکلی ہیں جو مائی گی رہے تھے اور انہوں نے ان کو دوائی نہیں دی وہ بیچارے بہوش ہو جاتے تھے یہ اس کی سٹیٹیمنٹ ہے میں آپ نے موں سے نہیں بور رہا آپ یہ کیسے امیجن کر دیں یہ سٹیٹیمنٹ آپ نے کہاں سے لیا ہے میں نے ویڈیو دیکھی ہے میرے پاس ویڈیو پڑھی ہے کوئی اس میں جھوٹ والی بات نہیں ہے آپ کو کلیر لی بتا دیتا ہوں جب مائی گیری انہوں نے پکڑے تھے پاکستانی نیوی نے ان لوگ جب جیل میں انہوں نے رکھا تھا ایک مانت دو مانت کم سے کم لیکن ان کو ترس آیا بچاروں پر انہوں نے چھوڑ دیے کوئی چار سال پانچ سال لیکن آپ ان مائی گیروں کا جا کر سٹیٹمنٹ سن لینا کہ پاکستان نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا بھئی حال ہی میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ وہ جو مائی گیری انہوں نے چھوڑے تھے دوسرے تیسرے دین انڈیا والوں نے چھوڑ دیے تھے جو باٹر سے چار سال پار چھوڑے ہیں اور جو ان کے سٹیٹمنٹ ہیں وہ بھی آپ سن لینا آپ کے مطلب کہ کان لال ہو جائیں گے اور رہی بات کہ آپ کے کنڈری میں جو مطلب کہ تین کلومیٹر تین سو کلومیٹر کنفرم نہیں اس نے بچی کی لاش اٹھائی تھی کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی اس میں انسانیت والی کیا بات ہے مطلب کہ آپ سمجھنے لگتی مجھے بھی یہ کون سا معاملہ ہے مطلب کہ بھئی اگر مائی گری باری بات آپ کر رہے ہیں تو وہ تو انہوں نے بھی بھئی چھوڑے تھے اور انہوں نے ایک دو دن دکھے تھے کیوں کہ ان کا بھئی انہوں نے چھوڑے تھے میں یہ نہیں مانتا کہ انہوں نے چھوڑے نہیں آپ کوئنٹ کو اگنور کر رہے ہیں آپ کوئنٹ پر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم دوائی کو ترستے تھے ہم بہوش ہو جاتے تھے تاب جا کر ہمیں یہ کچھ پانی یا جو بھی دیتے تھے لیکن یہ ہمیں دوائی نہیں دیتے تھے ہماری یہاں کو کے سامنے تین چار مائی گری پاکستانی ان کی لاشیں ہمارے سامنے سے لے کر یہ گزرے وہ ترستے رہے دوائی کو کھانے کو انہوں نے اتنی ان کے مطلب کے اندر اتنی نفرت بڑی ہوئی پاکستان کے کلا مجھے یہ بتا دے آج کا واقعہ بھلپور ان کی سٹی کا نام ہے سری نگر نہیں اس کا نام کا ہری سیل یونیورسٹی بھاوپر بریار کنفرم سٹی کا اس پر آج مطلب کہ وہ لڑکی اس نے نماز پڑھنی تھی مطلب کہ نماز کا ٹیم جا رہا تھا اس نے ایک کونے میں ہو کر نماز پڑھی لیکن بھائیں گے اور اس کو کالیج سے نکال دیں یار اتنی نفرت کو کیا کرنا ہے اگر اس نے نماز پڑھ بھی لیا تو اس میں کیا عرض ہے آپ مجھے یہ چیز بتا دے آپ تو ایسے کموش رہیں گے بھائی میرے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر ایک ہندو ہے جو ادھر آکے مسجد میں میں عبادت کر لینا تو یہ کوئی پاکستانی نہیں بولے گا اس کو کٹ تو اس نے ایسا کیوں کیا میری 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 بات سنے ٹھیک آپ نے جو بولا وہ مسلم گن تھی اس نے وہاں پر نماز پڑھی اس کی کیون کہ وہ نماز سے لیٹ ہو رہی تھی ٹھیک ہے بھائی اب میری بات سنے اب نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ نماز ایک لیٹ ہو گی اور اس کو قضاء کر دوسری نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک بھائی ہندو ہیں ٹھیک ہے نا ایک جیسا کہ یہاں پر پہلے ایک معاملہ چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے ہجاب والا ٹھیک ہے نا اب اس کا ہی پہلے وہ اتنی آگ لگی ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ لائد رہے اگر میں یہ کر رہی بتا دیا آپ جو بول نا چاہتے بول آپ جیتر مرزی جائیں پہلے میڈیسن دے پیسے کر ٹھیک پیسے نکال وہ تو بات کی بہی دوزار اٹھارہ میں انہوں نے بارہ کروڑ دیا دوزار انیس میں سولہ کروڑ آپ کو دیا اور دوزار بیس میں انیس کروڑ پیسے آپ کو مل جائیں گے آپ کا میر دیش ہے اتنا بھی نہ گبرائیں پیسے ہو جاتے ہیں پیسے امیر بات نہیں اتنا تو خیر وہ ویسے ہی در کسی کی help کر دیتے ہوں گی اتنی مسئلہ نہیں افغانستان میں اتنے بڑی ان کے ہو بھی تھی ویسے دید ہوں گے وہ مسئلہ نہیں اصل مسئلہ ہے کہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے پیسے پیسے پتہ نہیں چلو چلو جو بھی پیسے دیو اور جو بھی راؤن کہاں سے آپ کرتے ہیں راؤن کہاں سے لیکن میں احران ہوں یار دیکھو اتنا بڑا معاملہ اٹھا ہوا پاکستان کی طرف سے کوئی افیشلی انونسمنٹ نہیں ہوئی اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے چاہیے چھوٹا نہیں اتنے بڑے ملک اسمبلی میں کہہ رہا کہ پاکستان کے چار لاکھ تیس سزا جس پیچھلے ساتھ ایک چلو پندرہ بیس دن مینے کا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہوتا لیکن اتنے مانچ سے دیو ہیں تو اس کو دلے پتہ نہیں کیوں کر رہے کیونکہ وہ زہری بات ہے اس طرح صاف پہلے آر ریڈی امبو ساری چیزوں کی ٹریٹ ہماری ختم ہوئی ہے وہ چل تو نہیں رہے لیکن یہ کہ ایک دو چیزے رہے گی تیاب اس کو ختم کروانے کے پیچھے چلے ہوئے پتہ نہیں اس کے پیسے ان کا کیا پرپز ہے اگر آپ نے سارے مہد ہے تو پیسے ضرور دینے چاہیے اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک ہمارے لئے سرپریشاند میں بھی ویڈیو بنائی ہے اور بہت سارے بھائی اس کو رکمنٹ بھی کر رہے تھے لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی لوگوں کے سامنے آجائے اور پتہ چال جائے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہماری ہم مانتے لیکن یہ کہ لوگوں کے پیسے بھی دینے ہیں پھر اکڑ بھی دکھانی ہے یہ اس چیز کی مجھے ہم نہیں آتی تو ٹھیک ہے بس جنگوں کی انہوں نے بات کی آپ لڑے ہیں لڑنا ہے ہم آپ سے نہیں چاہتے ٹریڈ تو ٹھیک اچھی بات ہے اگر نہیں کرنا چاہتے تو نا بھی کرے تو یار کوئی بنایں گے جنگوں پر بھی ویڈیو بنائیں گے جنگوں پر ہی دیں گے ویڈیو پر یا سے جباب مطلب کہ بھئی ریسرچ چاہتے مطلب کہ آپ انفرمیشن اکٹی گا رہے ہیں ٹھیک بھئی کرنی چاہیے ایک پروپر ویڈیو بھی بنائیں گے جنگ پر بنائیں گے ضرور چاروں ویڈیو بھی بنائیں گے سب بھائیوں کی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے لیکن بنائیں گے ضرور ٹائم آنے پر جب پروپر انفرمیشن ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ